کہ ایک کلیگ ہے جناب یہاں قسم کھانے والا نہیں شراب پینے والا زیادہ سچ بولتا ہے جب کسی کا من ہی اندھا ہو جائے تو اس کی آنکھیں کسی کام کی نہیں رہتی اوقات سے زیادہ عزت دی جائے تو کتے بھی کاٹنے پر اتر آتے ہیں غلطیاں معاف کی جا سکتی ہیں لیکن جان بوجھ کر تکلیف دینے والوں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے حقیقت جان جاؤگے تو سب پرائے لگیں گے اس لیے من میں یہاں بھرم ہی پال کر رکھو کہ سب اپنے ہیں زندگی نے مجھے اتنا تو سکھا دیا ہے کہ کسی سے بھی کسی طرح کی امید رکھنا بلکل بیکار ہے چاہے آپ کے ساتھ کتنا بھی چھل ہوا ہو کتنا بھی دھوکا ہوا ہو لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا ہے تو آپ زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہو گے آج کے زمانے میں تب تک کسی کے پاس کسی کے لیے سمیہ نہیں ہوتا جب تک اسے سامنے والے سے مطلب نہیں ہوتا اگر آپ زندگی میں چھپ رہنا سیکھ جاؤ گے تو آپ کو بہت کچھ سنائی دے گا اور بہت کچھ دکھائی بھی دے گا مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں چاہیے جو میری گیر موجودگی میں چھپ چاپ میرے خلاف باتیں سن لے خود سے جھوٹ بولنا دوسروں سے جھوٹ بولنے سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے محبت کے اندھیروں میں پتھر بھی پگھل جاتے ہیں گیروں سے کیا شکایت کرنی جب اپنے ہی بدل جاتے ہیں اس زمانے میں ہر کسی کو اپنا سمجھنا چھوڑ دو زندگی میں ہمیشہ خوش رہو گے واسطوکتہ میں مزاک چالاکی سے کیا گیا اپمان ہوتا ہے زندگی میں برے وقت کا آنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ اپنوں اور گیروں کا فرق پتا نہیں چلتا کچھ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے پھر چاہے رشتے ٹوٹ جائیں یا کوئی ساتھ چھوڑ کر چلا جائے آج کل لوگ اتنے گر گئے ہیں کہ وے بس فائدہ اٹھانا ہی جانتے ہیں آپ جتنی سچائی سے رشتے نبھاؤگے لوگ اتنا ہی آپ کا دل دکھائیں گے آپ کے جذبات آپ کے وقت اور پیسوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس لیے انہیں وہیں خرچ کرو جہاں ان کی قدر ہو خود کو دنیا کے چال سے دور رکھنا سیکھو کیونکہ کسی کو فرق نہیں پڑتا کی ہمارے اچھے یا برے حالات کیا ہیں لوگ بھلے ہی آپ کو نام سے پہچانے لیکن یہ آدھ ہمیشہ آپ کے سوبھاو کو رکھا جاتا ہے افسوس اس بات کا نہیں کہ زندگی کا تماشا بنا افسوس تو اس بات کا ہے کہ سارے کلاکار اپنے ہی تھے آپ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ میں ٹھیک ہوں کیونکہ سچائی تو یہی ہے کہ یہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا رشتوں میں اگر ایک بار بھروسہ ٹوٹ جائے تو بات تو ہوتی ہے مگر وہ بات نہیں ہوتی جس کا دل بڑا اور سچا ہوتا ہے اسے درد بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے آج کل کے زمانے میں سب سے برا ہوتا ہے دل کا اچھا ہونا جب نئے لوگ مل جاتے ہیں تو پرانے کو بھلا دیا جاتا ہے اور یہی کلیوگ ہے ہمیشہ خوش رہا کرو یا سوچ کر کہ دنیا میں ہم سے بھی زیادہ پریشان اور دکھی لوگ ہیں وقت کا کام تو گزر جانا ہے بڑا ہو تو سبر کرو اور اچھا ہو تو شکر کرو مضبوط ہونے کا اصلی مزا تب ہے جب ساری دنیا آپ کو کمزور کرنے پر تلی ہو راتوں کو کسی کے لیے جاگہ نہیں کرتے اور جو تم سے دور بھاگ رہا ہو اس کے پیچھے بھاگہ نہیں کرتے زندگی میں کبھی کسی کو دوش مت دیجئے اچھے لوگ خوشیاں دے جاتے ہیں اور برے لوگ تجربہ ہمیشہ ویلیوبل بنو اویلیبل نہیں کیونکہ اگر آپ اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ لینا کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی اتم سمیں کبھی نہیں آتا سمیں کو اتم بنانا پڑتا ہے آپ اگر خود سے نہیں ہارے تو جیت پکی آپ کی ہوگی غم نہیں کسی بات کا جو زندگی میں لکھا ہے وہی ہوگا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت کم جانتے ہیں ایک غلط فہمی مجھے بھی ہوئی زندگی میں یہ سوچا کہ ہم بہت ضروری ہیں کسی کی زندگی میں وفاداری ابھی قائم ہے لیکن محبت چھوڑ دی ہے سب سے بہتر بننے کے لیے آپ کو خراب سے خراب حالات سے لڑنا پڑے گا ثابت کرنا ضروری نہیں بہتر بننا ضروری ہے زندگی میں ایک بات تیہ ہے کہ کچھ بھی تیہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنا خوش کیسے رہتے ہو میں نے کہا ہم کسی کی خوشی دیکھ کر جلتے نہیں اور اپنا دکھ کسی کو بتاتے نہیں پریم یدی پکا ہو تو ویواد چاہے کتنا بھی گہرا ہو رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا آج کے دوار میں سچ بولنا ایک کرانتیکاری کاری بن گیا ہے انسان کی پہچان دو باتوں سے ہوتی ہے ایک اس کا سبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو اور دوسرا اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو چپ رہنا کبھی کبھی کچھ کہنے سے بہتر ہوتا ہے خاص کر تب جب سامنے والا آپ کو سمجھتا ہی نہ ہو گلت فہمی مت رکھا کرو کیونکہ گلت فہمی مٹے نہ مٹے پر رشتہ ضرور مٹ جاتا ہے جو محنت سے آپ آج بھاگ رہے ہو وہی آپ کو کل سفلتا دلائے گی خود کو اس آگ میں جھونک دو یہ آپ کو کل ہیرہ بنائے گی جب انسان خود کا ہو جاتا ہے پھر اسے تنہائی میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کسی کے لیے اتنا مت گرو کہ وہ تمہیں کچل ہی دے سکھ ہماری دےہ کو چھوٹا ہے اور دکھ ہماری آتما کو مکھن آدمی کو نہیں اس کی کرسی کو لگایا جاتا ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا بس سب اپنے اپنے مطلب کے لیے ساتھ رہتے ہیں برا سمیہ آپ کو زندگی کے ان سچ سے رو بھرو کرواتا ہے جن کے بارے میں اچھے سمیہ میں سوچا بھی نہیں جاتا زندگی بہت قیمتی ہے اسے مطلبی اور سستے لوگوں پر برباد مت کرو خود کو ایسا بناو کہ لوگ آپ کے آنے کا انتظار کرے نہ کی جانے کا ہماری خاموشی کو ہماری ہار مت سمجھ لینا مجھے اونچائیوں پر دیکھ کر لوگ حیران ہیں پر کسی نے میرے پیروں کے چھالے نہیں دیکھے بات کرنے سے بات بڑھ جاتی ہے اسی لیے اب ہم خاموش رہتے ہیں ہم خاموش ہیں لیکن اندھے نہیں بدنصیب میں ہوں یا تو ہے یہ وقت ہی بتائے گا بس اتنا کہتا ہوں اب کبھی میری زندگی میں لوٹ کر مت آنا برداشت کرو تو لوگ کمزور سمجھتے ہیں سامنا کرو تو بد تمیز ہم برے ہیں تب ہی تو جی رہے ہیں اگر اچھے ہوتے تو یہ دنیا جینے نہیں دیتی زندگی میں کبھی کسی ریلیشن کے لیے رونا نہیں چاہیے کیونکہ جس کے لیے رونا پڑے وہ آنسووں کے لائک نہیں اور جو لائک ہوگا وہ آپ کو رونے نہیں دے گا جو محنت کا سوریہ است نہیں ہونے دیتے وہی سفلتا کا سوریہ ادائے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں سنگھرش میں آدمی اکیلا ہوتا ہے سفلتا میں پوری دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے جب لوگ راستہ الگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات چیت کم کر دیتے ہیں زندگی میں سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے لیکن وقت کے ساتھ کھویا ہوا رشتہ اور بھروسہ دوبارہ کبھی نہیں ملتا سنگھرش بتاتا ہے کہ بندے میں کتنا دم ہے انسان میں انسانیت تلاش کرو بھگوان جیسی خوبیاں نہیں برا وقت وہ ترازو ہے جو اپنوں کا صحیح وزن دکھاتا ہے سمیہ دکھائی نہیں دیتا پر بہت کچھ دکھا دیتا ہے جب کاٹنے کی اوقات نہ ہو تو بھونکنا بھی نہیں چاہیے انسان کی پہچان اس کی سچائی سے ہوتی ہے انتتہ یہی ستھ ہے کہ وقت ہی سب سے بڑا سکھانے والا ہے جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیجئے کیونکہ ایسی چھوٹی سوچ والے لوگ چھوٹی حرکتیں ہی کرتے ہیں ان کی نکارات مکتہ آپ کے سفر کو نہیں روک سکتی جب تک آپ خود اسے راستے میں نہیں آنے دیتے گھوڑے کے پیچھے اور امیروں کے آگے کبھی مت چلیے کیونکہ یہ دونوں کبھی بھی آپ کو ٹھوکر مار سکتے ہیں اپنے راستے خود چنیں اور خود پر بھروسہ رکھیں مقابلہ ایسا کیجئے کہ اگر آپ ہار بھی جائیں تو لوگ آپ کی ہار کی چرچہ کریں نہ کہ دوسروں کی جیت کی اصلی جیت آپ کی خود کی پرگتی میں چھپی ہوتی ہے نہ کہ کسی اور کی ہار میں کئی لوگ اپنے ہمسفر کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آپ اگر اپنے گزرے کل کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا ہے ہر کسی کو قدر کرنا سیکھنا چاہیے کیونکہ نہ زندگی واپس آتی ہے اور نہ ہی وہ لوگ جو چلے جاتے ہیں ہمیں اکثر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے بہت ضروری ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم خود کو جتنا سمجھتے ہیں اتنے ضروری نہیں ہوتے آج کے دوار میں وہ لوگ سب سے زیادہ خوش ہیں جو خود سے مطلب رکھتے ہیں نہ کہ دوسروں سے زندگی نے ہمیں سکھایا ہے کہ چاہے دوستی ہو یا پیار امیدیں مت کیجئے کیونکہ امیدیں اکثر آپ کو نراش کرتی ہیں مکمل کسی کی زندگی نہیں ہوتی ہر کسی کو کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے اکیلے پن کا احساس جب ہوتا ہے تو وہی انسان دوسروں کے لیے ہمیشہ حاضر رہتا ہے اکثر لوگ آپ کی خاموشی کو آپ کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ خاموشی وشور ہے جسے ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا دل اکثر انہی لوگوں کا ٹوٹتا ہے جو دوسروں کے دل کا خیال رکھتے ہیں لیکن ایک بات سچ ہے اس دنیا میں جو انسان درد چھپانا سیکھ جاتا ہے وہی اصلی زندگی جینا جان جاتا ہے جن کا دل بڑا ہوتا ہے انہیں درد بھی بڑا ہی ملتا ہے اگر وقت ایک جیسا رہتا تو اپنوں کی اصل پہچان کیسے ہوتی کچھ لوگ آپ کی خوشی سے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھئے یہ آپ کا سفر ہے ان کا نہیں زندگی میں اچھے دوست ہونا ضروری ہے کیونکہ محبت ہر وقت ساتھ نہیں دیتی بھول ہونا پرکرتی ہے اسے سویکار کرنا سنسکرتی اور صدھار لینا پرگتی ہے ہم خاموش تب ہوتے ہیں جب ہمارے بھیتر سب سے زیادہ شور ہوتا ہے کچھ درد زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو جان سے مار دیتے ہیں اور زندہ بھی رکھتے ہیں ہیرے کی طرح وہی انسان چمکتا ہے جو سب سے زیادہ دراشا جاتا ہے حالات کے ہاتھوں کی کٹ پتلی مت بنیے کیونکہ آپ کے پاس اپنی زندگی کو بدلنے کی طاقت ہے ہم سفر چاہے غریب ہو پریماندار اور عزت کرنے والا ہونا چاہیے غریبی تو کاٹی جا سکتی ہے لیکن پرے انسان کے ساتھ زندگی بتانا سب سے بڑی سزا ہوتی ہے ہر انسان کے بھیتر ایک پرتبہ ہوتی ہے پر لوگ اسے دوسروں جیسا بننے میں برباد کر دیتے ہیں آپ کی سوچ اگر سندر ہو تو آپ کو ہر چیز خوبصورت لگے گی اپنے آج کو مت برباد کریے یہ سوچ کر کے آپ کے پاس بہت سارے کل ہیں کبھی کسی انسان کے ساتھ اتنا غلط مت کریے کہ زندگی بھر پچتانا پڑے نقصان سہنے کی طاقت وہیں انسان رکھتا ہے جو رشتوں میں بھی اور کاروبار میں بھی منافع کماتا ہے رشتے ہزاروں بنائیے پر ایک ایسا رشتہ ضرور بنائیے جو آپ کے خلاف دنیا کھڑی ہونے پر بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہے سچا پریم پریقشہ نہیں پرتیقشہ کرتا ہے کئی لوگ بات کو پکڑ کر اس کی زندگی سے نکل جانا ہی بہتر ہے گصہ صرف ان پر کرو جن پر یقین ہو کہ وہ آپ کو منا لیں گے رونے سے درد ختم نہیں ہوتا پر دل کو سکون ضرور ملتا ہے رشتے نبھانے کے لیے خوبصورت ساتھ ہی نہیں بلکہ سمجھدار ساتھ ہی چاہیے اہنگکار ضروری ہے جب بات آپ کی عزت چرطر اور آتم سمان کی ہو زندگی میں پیسے اور پاور کی نہیں بلکہ آپ کے سوہباب اور رشتوں کی اہمیت ہوتی ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہاں مت سوچئے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے بلکہ یہ سوچئے کہ میں کیا کر رہا ہوں ماں کا پیار سچا ہوتا ہے باقی ہر رشتے کی اپنی شرطیں ہوتی ہیں جب زندگی کی گاڑی صحیح پٹری پر ہوتی ہے تو سب ساتھ ہوتے ہیں پر جب راستہ خراب ہوتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا آپ کو چاہنے والے ہزاروں لوگ ملیں گے لیکن آپ کی پرواہ کرنے والے بہت کم اب اکیلا پن آپ کا ساتھی بن گیا ہے تو دوسروں کی پرواہ چھوڑ دیجئے شطرنج میں وزیر اور زندگی میں زمیر اگر مر جائے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے اڑان تو بھرنی ہی ہے چاہے جتنی بار گرنا پڑے خطرہ دشمنوں سے نہیں اپنوں سے ہوتا ہے ناؤ باہر کے پانی سے نہیں اندر کے چھید سے ڈوبتی ہے موسیقی